بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹ ڈارون کی ایولوشن تیوری کے مطابق انسان بندر کے ارتکائی مراحل کے نتیجے میں موجودہ صورت میں آیا ہوا ہے اب ڈارون کی یہ تیوری جو ہے ساری دنیا میں انتہائی متنازع تیوری ہے بعض لوگ اس کے فیور میں ہیں جبکہ بعض لوگ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے وہ اس کے اگینسٹ ہیں اب ڈیئر سٹوڈنٹ مجھے اس کا پتہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈارون کی ایولوشن تیوری کے فیور میں ہو یا آپ اس کے ساتھ ڈیس اگری کرتے ہو لیکن ایک بات کا مجھے پکا یقین ہے ایک بات کا مجھے کنفرم پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے تمام سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں سب نے کسی مانکی کو کسی سٹرینگ پر اپورڈ یا ڈاؤنورڈ کلائم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈارون کی ایولوشن تیوری کے مطالق بلکل بھی نہیں ہے آج کی جو ہماری تیوری ہے وہ مانکی کی کلائم بینگ جو وہ روپ کے اوپر کرتی ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے جہازہ ہمارے آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تینشن اندسٹرینگ اینڈ مانکی کلائم تو چھلو ڈیئر سٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا ٹاپک اپنی نویت کا ایک انٹریسٹنگ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے بیس پر عمومن انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں ایم سی کیو بھی اکثر آتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے پریویس پیپر میں دیکھا ہوگا کہ اس آئیڈیے کے اوپر مانکی کے آئیڈیے کے اوپر مانکی جب رو کے اوپر کلائم کرتی ہے اس آئیڈیے کے اوپر اکثر ایم سی کیو آپ نے پریویس ٹیسٹ میں دیکھے ہوں گے تو آج ہم مانکی پرابلم یا مانکی کلائم سے ریلیٹیڈ جو پرابلم ہے اس کو آج ہم سول کرتے ہیں لیکن اس قسم کے ایم سی کیو کو سیکھنے سے پہلے اس قسم کی ایم سی کیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ تیوریٹیکل بیگراؤنڈ جو ہے وہ بناتے ہیں پھر ہم اس قسم کے ایم سی کیو کو انتہائی آسانی کے ساتھ سول کر سکیں گے تو بات کرتے ہیں ٹینشن اندسٹرین اینڈ مانکی کلائم ٹھیک ہے تو اس ٹاپک کو ہم کئی کیسیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کیس نمبر بان اب کیس نمبر بان کیا ہے کیس نمبر بان یہ ہے کہ وین دا مانکی کلائمز اپ وارڈ آپ دی سٹرین ٹھیک ہے وین دا مانکی وین دا مانکی کلائمز وین دا مانکی کلائمز آپ دی سٹرین اگر سیچوئیشن ہمارے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی سٹرنگ ہے اور مانگ کہ جو ہے وہ سٹرنگ کے ذریعے اپوڑ کلائن کر رہی ہے اپوڑ کلائن کر رہی ہے تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے اوپر یہ کلائن کر رہی ہے اور یہ کلائن کر رہی کس کے ساتھ ایکسلریشن اے کے ساتھ اپوڑ یہ کلائن کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس سٹرنگ کے اندر جو تینشن t ہوگا ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے ہم کس طرح فائنڈ آل کریں گے تو ڈیر سٹوڈینٹ یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس سٹرینگ کا ہم کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ اٹھائے فر ایکزامپل ہم اس پوائنٹ کو اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس پوائنٹ پر دو قوتیں جو ہے سٹرینگ کے اندر ایکٹ کر رہے ہیں ایک جو ہے یہاں پر ایک قوت جو ہے یہ اس مانکی کا ویٹ ہے جو کہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہے اور دوسرا اس رسی میں تھناو ہے جس کو ہم تینشن ٹی بولتے ہیں تینشن ٹی کی ڈائریکشن ہمیشہ جہاں پر بوڈی لگی ہوتی ہے وہاں سے تورڈز دی پوائنٹ آف سسپنشن ہوا کرتا ہے اس لیے اس پوائنٹ کے اوپر اس رسی کے اندر اس پوائنٹ پر تینشن ٹی بھی اپورڈ عمل کر رہا ہے جبکہ ویٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہے تو اگر ہم اس پوائنٹ کو کنسیڈر کریں تو اس پوائنٹ پر جو نیٹ فورس ہوگا وہ ان دونوں فورسز کا مجموع ہوگا لیکن یہاں پر ہم نے ایک کانونشن جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو فورس یہاں پر دو فورسز ہے ایک فورس اپورڈ ہے دوسرا فورس ڈاؤن ورڈ ہے اب یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو فورس ان کی کے موشن کی سمت میں ہوگا اس فورس کو ہم پازیٹیو لیں گے اور جو فورس مانکی کے موشن کے اگینسٹ ہوگا اس فورس کو ہم نیگٹیو لیں گے اب یاد رکھیں دیئر سٹوڈینٹ تینشن بھی فورس ہے اور ویٹ بھی فورس ہے تینشن کا یونٹ بھی نیوٹن ہے اور ویٹ کا یونٹ بھی نیوٹن ہے اب جب بانکی اوپر جا رہی ہے تو تینشن کو ہم کیا کریں گے اس بوڈی کے اوپر اس پوائنٹ پر جو ٹوٹل فورس ہوگا وہ ان دونوں کا مجموع ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں اس تینشن کو پازیٹیو لیتے ہیں اور اس کو ہم ایٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ ویٹ کے ساتھ تو تینشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ اپوائڈ ہے مونکی کی موشن کی سیمت میں ہے ویٹ جو ہے وہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہے اس لیے ہم ویٹ کو ویڈ نیگٹیو سائن جو ہے بولیں گے اب اگر ہم اس کو سیمپلیفائی کریں تو ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا نیٹ فورس برابر ہوگا تینشن مائنس ویٹ کے برابر ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تو اس لیے ہم یہاں پر ماس ان ایکسلریشن لکھ دیتے ہیں یہاں پر تینشن اور ویٹ جو ہے پراڈکٹ آف ماس ان ایکسلریشن ڈیو تو گریویٹی کے برابر ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو ادھر شیفٹ کریں تو ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا ہمارے ساتھ آ جائے گا کہ تی ایس ایکول ٹو ایم جی پلس ایم اے آ جائے گا ویسے ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایم کو کامن لے لے جی پلس اے جو ہے اس کو آپ اس طرح لکھیں تو یہ ہمارے ساتھ اس سٹرنگ میں تینشن ٹی کے کلپولیٹ کرنے کا فرمولہ ہے دیکھیں یہ فرمولہ ہم تب استعمال کریں گے جب مانگ کی اپورڈ موشن کرے گا اب اس فرمولے میں ہمارے ساتھ بنیادی طور پر دو پیرامیٹر ہے ایک ہے تینشن اور دوسرا ہے ایکسلریشن اب اگر کسی ایم سی کیوں میں ہمیں ماس ایکسلریشن ڈیو تو گریویٹی اور ایکسلریشن آف ڈیو مانگ کی ہمیں دی گئی ہو تو ہم اس سٹرنگ میں تینشن ٹی اس فرمولے سے معلوم کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں اس رسی کا جو تینشن ٹی ہے وہ دیا گیا ہے ماس اف ڈیو مانگ کی دیا گیا ہے تو اس مانگ کی کا جو اپورڈ ایکسلریشن ہے وہ ہم اس فرمولے کے ذریعے ڈونڈ سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کیس نمبر ٹو اب کیس نمبر ٹو کیا ہے ظاہر ہے کیس نمبر ٹو اس کا اُلٹ ہوگا اس کا ریورس ہوگا مطلب اگر سیچویشن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہوگا اگر یہ دھاؤنڈ سٹرنگ جو ہے یہ کلائم کر رہا ہے یہاں پر تو اپورڈ اور یہ جب ڈاؤن کلائم کرے گی تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہوگا اب ایسے میں سیچویشن ہمارے ساتھ یہ ہے اسی ڈیاگرام کو ہم لیتے ہیں اب یہاں پر مانکی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اس کی ایکسلریشن بھی کدھر ہے ڈاؤنڈ ورڈ ہے اب اگین اس پوائنٹ پر جو ہمارے ساتھ نیٹ فورث ہوگا وہ اگین اس ٹینشن ٹی جو کے اپورڈ ہے اور اس ویٹ ڈبل یو کے مجموعے کے برابر ہوگا اس کے ریزلٹنٹ فورس کے برابر ہوگا لیکن کنونشن اگین وہی ہے کہ جو فورس مانکی کے موشن کی سیمت میں ہوگا اس کو ہم پازیٹیو لیں گے اور جو فورس مانکی کے موشن کے اگینسٹ ہوگا اس کو ہم نیگٹیو لیں گے اب یہاں پر مانکی بھی نیچے اور ویٹ بھی نیچے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ویٹ کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں پلس اور یہ جو تینشن ہے یہ اپورڈ ہے اور مانگ کی جو ہے وہ ڈاؤنورڈ جا رہی ہے اب اس کیس میں ہم نے تینشن کو نیگٹیو لینا ہوگا اب اگر ہم اس کو لیکے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے کہ نیٹ فورس اس ایکول ٹو ویٹ مائنس تینشن اب اگر ہم اس کو مزید لیکے تو مزید اس کو ہم لکھ سکتے نیٹ فورس آپ کو پتا ہے پرادیٹ آف ماس ان ایکسلیرشن ہوتا ہے ویٹ جو ہے یہ ایم جی کے برابر ہوتا ہے اور مائنس ہمارے ساتھ کیا آئے گا ٹی آئے گا اب اگر ہم اس کو ادھر شیفٹ کریں اب اگر ہم اس کو ادھر شیفٹ کریں اس کو ادھر شیفٹ کریں تو ٹی چونکہ نیگٹیو ہے یہاں پر آ کر کیا ہو جائے گا پازیٹیو ہو جائے گا یہ پازیٹیو ہے ادھر شیفٹ ہوگا تو نیگٹیو بن جائے گا تو ہم لیکھیں گے کیا ایم جی مائنس ایم اے لیکھیں گے اب اگر یہاں سے ہم ایم کو کامن کر لیں تو ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا ہمارے ساتھ آ جائے گا جی مائنس اے آ جائے گا لہذا یہاں پر جو ٹینشن ٹی کا فرمولہ ہے وہ برابر ہے ایم انٹو جی مائنس اے تو ڈیر سٹوڈینٹ یہ فرمولہ ہم تب استعمال کریں گے جب مانکی ڈاؤنورڈ موشن کر رہا ہو تو اس وقت ہم اس ایکویشن کو یا اس فرمولے کو استعمال کریں گے اگین یہ جو ٹی ہے یہ اس رسی میں ٹینشن ہے ٹیک ہے اور اے جو ہے یہ اس کی ڈاؤنورڈ ایکسلریشن ہے ایم جو ہے یہ اس مانکی کی ماس ہے اور جی تو آپ کو پتہ ہے یہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے اور ایک ہمارے ساتھ تیسرا کیس بھی ہے تیسرا کیس کیا ہے وین وین دی مانکی کلائمز وین دی مانکی کلائمز اپ یا ڈاؤن وید کانسٹینٹ ویلاسٹی ٹیک ہے اگر مانکی اپورڈ یا ڈاؤنورڈ کلائمز کر رہی ہے لیکن یہ ایکسلریٹیڈ نہیں ہے یہ کانسٹینٹ ویلاسٹی کے ساتھ اپورڈ جا رہا ہے یا کانسٹینٹ ویلاسٹی کے ساتھ ڈاؤنورڈ آ رہا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب ویلاسٹی کانسٹینٹ ہوگی تو ایکسلریشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیرو ہوگی اب اگر یہاں پر ہم ڈاؤنورڈ موشن کے لیے فارمولے استعمال کریں گے تو یہ ٹرم ہمارے ساتھ زیرو ہو جائے گا اور اگر ہم اپورڈ اپورڈ موشن کے لیے فارمولے استعمال کریں گے تو یہ ٹرم ہمارے ساتھ زیرو ہو جائے گا دونوں صورتوں میں ہمارے ساتھ ٹینشن کس کے برابر ہوگا ایم جی کے برابر ہوگا کیونکہ ڈاؤنورڈ موشن میں مائنس ایکسلریشن ہوتا ہے اور اپورڈ موشن کی صورت میں ایکسیلیشن ایڈ ہوتی ہے لیکن یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ جب جائے گا کانسیلیشن ویلاسٹی کے ساتھ جائے گا اگر چاہے اپورڈ ہو چاہے ڈاؤن ویڈ ہو مطلب ہم زیرو ایڈ کرے یا سبٹریٹ کرے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں تینشن اندسٹرین جو ہے یہ مانکی کے ویٹ کے برابر ہوگا تو یہاں پر ہم نے کوئی بھی اضافی ایکسیلیشن ایڈ یا سبٹریٹ نہیں کرنا ہوگا تو دیر سٹوڈینڈ ہم تینشن اندسٹرین اور مانکی کلائم کے حوالے سے پہلا ایم سی کیو سول کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ایمانکی آف ماس ٹین کلو گرام کلائمز اپ اے رو ویٹ این ایکسیلیشن آف ٹو میٹر پر سیکنڈ سویئر ویٹ ایز دی تینشن کریٹیڈ اندہ رو اور یاد رکھیں اس ایم سی کیو میں ہم نے جی کو ٹین میٹر پر سیکنڈ سویئر لینا ہوگا تو دیر سٹوڈینڈ سب سے پہلے ہم اس ایم سی کیو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ ایم سی کیو کیا کہتا ہے یہ ایم سی کیو کہتا ہے کہ فر ایگزامپل یہاں پر آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہے اور اس سٹرنگ کے اوپر ایک مانکی جو ہے وہ کلائم کر رہا ہے اور یہ مانکی جو ہے یہ آپ کلائم کر رہا ہے مطلب اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے اور اوپر جاتے ہوئے اس کی جو ایکسلریشن ہے وہ آپ کو دی گئی ہے اس کی ایکسلریشن جو ہے وہ ٹو میٹر پر سیکنڈ سویئر کے برابر ہے لیکن یاد رکھیں یہ اپورڈ موشن کر رہا ہے اور اس کا جو ماس ہے اس مانکی کا وہ آپ کو بتا گیا ہے وہ ٹین کلو گرام کے برابر ہے اب اس نے پوچھا ہے کہ اس رسی میں جو ٹینشن ٹی ہوگا اور ٹینشن ٹی ہمیشہ ٹورڈز دی پوائنٹ آف سسپنشن ہوا کرتا ہے آپ اس رسی میں اس مانکی کے اپورڈ ایکسلریشن ایک کے ساتھ جانے کے نتیجے میں جو اس ٹرینگ میں ٹینشن ٹی کریئٹ ہوا ہے اس کو آپ دونڈے اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی کی ویلیو کی اگر ضرورت ہے تو وہ آپ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈین اگر ہم دیکھیں تو اس پوائنٹ پر اس رسی میں دو قوتیں جو ہے کسی بھی پوائنٹ پر اس رسی میں دو قوتیں جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں فر ایکزامپل ہم اس پوائنٹ کو لیتے ہیں تو اس پوائنٹ پر اس رسی کے اوپر دو قوتیں جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں ایک قوت اس مانکی کا ویٹ ہے جو کہ و ہے اور ایم جی کے برابر ہے اور دوسرا اس سٹرینگ میں ٹینشن ٹی ہے جو کہ کیا ہے اپورڈ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ اس پوائنٹ پر دو قوتیں جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں ایک فورس جو ہے وہ اوپر ہے اور دوسرا فورس جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیچے ہے اب اس رسی کے اوپر جو نیٹ فورس ہم نے کلکولیٹ کرنا ہوگا نیٹ فورس وہ ان دونوں فورسز کے سمیشن کے برابر ہوگا ٹینشن اور ویٹ کے سمیشن کے برابر ہوگا لیکن ڈیئر سٹوڈینٹ آپ کو بتا گیا ہے کہ ان دونوں فورسز میں سے اس فورس کو ہم پازیٹیو لیں گے جو ایلانگ دی ڈیریکشن آف موشن آف دی مانکی ہے اور اس فورس کو ہم نیگٹیو لیں گے جو ایلانگ دی اپوزی ڈیریکشن آف دی موشن آف دی مانکی ہے اب چونکہ مانکی جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اس لیے ہم نے ٹینشن کو پازیٹیو لینا ہے اور ویٹ جو ہے وہ مانکی کے موشن کے ڈاؤن ورڈ ہے اس لیے ہم ویٹ کو ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ لیں گے یا نیگٹیو سیمبل کے ساتھ ہم اس کو شو کریں گے اب آپ کو پتہ ہے ایکارڈین ٹو نیوٹن سیکنڈ لا نیٹ فورس جو ہے یہ پرادیٹ آف ماس اینڈ ایکسیلریشن ہوتا ہے ٹینشن جو ہے وہ تو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے اور ویٹ جو ہے دیس ایس دی پرادیٹ آف ماس اینڈ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی اس کے برابر ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ادھر شیفٹ کرتے ہیں اب اگر ہم اس کو ادھر شیفٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا ہمارے ساتھ آ جائے گا کہ ٹی ایس ایکل ٹو یہ مائنس ایم جی جب ادھر آ جائے گا تو پلس ایم جی بنے گا پلس یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایم این ٹو اے ہے اب اگر بیئر سٹوڈن آپ دیکھیں تو ان دونوں میں ماس جو ہے وہ کامن ہے تو ماس کو ہم نے کامن لے لیا اور یہ ہمارے ساتھ جی پلس اے جو ہے وہ آ گیا اب ہم اس میں یہ والی ویلیوز جو ہے جو یہاں پر ہمیں دیئے گئے ہیں اس کو ہم نے پوٹ کرنا ہے یہ ویلیو جو ہے وہ ہم نے پوٹ کرنا ہے تو جب ہم ویلیو پوٹ کرتے ہیں تو ماس ہمیں دیا گیا ہے موقع کا وہ ہے ٹین کلو گرام جی جو ہے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اور ایکسلریشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹو ہے اب اگر ہم اس کو ایٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ٹین آئے گا یہ ہمارے ساتھ ٹو ہے گا سو ٹو ہے ٹو ملٹیپلائیڈ بھی ٹین جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن ہمارے ساتھ آ جائے گا ون ہنڈرڈ این ٹوئنٹی نیوٹن اس رسی میں اس مانکی کے اپورڈ ایکسلریشن اے موشن کے نتیجے میں اس رسی میں جو ٹینشن کریئیٹ ہوگا وہ ون ٹوئنٹی نیوٹن کے برابر ہوگا اسی لیے پہلے ایم سی کئو میں ہمارے ساتھ جو سی آپشن ہے وہ کریکٹ آپشن ہے کیونکہ آپشن سی ہمیں بتاتا ہے کہ اس سیچوئیشن میں رسی میں کریئیٹ ہونے والا ٹینشن ون ٹوئنٹی نیوٹن کے برابر ہوگا اب دیئر سٹوڈین اگر ہم ایم سی کئو نمبر ٹو کو دیکھیں تو ایم سی کئو نمبر ٹو کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے مانکی اف ماس ٹین کلو گرام کلائنگز ڈاؤن ٹھیک ہے کوئی مانکی جو ہے وہ ڈاؤن کلائنگ کر رہی ہے اے روپ ایک روپ کے ذریعے ویڈ ایکسیلریشن آف ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو یہاں پر ایکسیلریشن ہمارے ساتھ ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے پھر اس نے پوچھا ہے کہ وٹیز دی ٹینشن کریٹیڈ انڈی روپ تو اس کیس میں روپ کے اندر جو ٹینشن کریٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا اور جی کی ویلیو یہاں پر بھی ہمیں دی گئی ہے جو کہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے برابر ہے اب ڈیئر سٹوڈین اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو یہ جو ایم سی کیو نمبر ٹو ہے یہ ایم سی کیو نمبر ون کا ریورس ہے ان دونوں ایم سی کیو میں صرف فرق اس لفظ کا ہے یہاں پر ہے کلائنگز اپ اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ہے کلائنگز ڈاؤن باقی جو گیون ڈیٹا ہے وہ دونوں ایم سی کیو میں ایک جیسا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے ساتھ فرمولہ بنے گا وہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ یہاں پر جو مانکی ہے اس ایم سی کیو نمبر ٹو میں جو مانکی ہے وہ ایکسلریشن اے کے ساتھ ڈاؤن ورڈ آ رہی ہے اور جب مانکی ڈاؤن ورڈ آئے گی تو یہاں پر اس پوائنٹ پر جو نیٹ فورس بنے گا وہ کسی اس کے برابر ہوگا اس سیچویشن میں جو نیٹ فورس ہوگا اگین وہ ان دونوں فورسیز کے سمیشن کے برابر ہوگا ان دونوں فورسیز کے مجموعے کے برابر ہوگا لیکن اصول وہی ہے کہ جیس سیمت میں مانکی جاتی ہے اس سیمت والا فورس ہم پازیٹیو لیں گے اور مانکی کے اپوزیٹ ڈائریکشن میں جو فورس ہوگا اس کو ہم نیگٹیو لیں گے اب چونکہ یہاں پر مانکی ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے اور ویٹ بھی ڈاؤن ورڈ ہے تو اس لیے ہم ویٹ کو پازیٹیو لیں گے اور چونکہ مانکی نیچے ہے اور ٹینشن اندسٹرین اپوڈ ہے تو اس لیے ہم ٹینشن کو نیگٹیو لیں گے اب نیٹ فورس ایک آڈینٹو نیوٹن سیکنڈ لا ایم اے کے برابر ہوتا ہے اور ویٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایم جی ہے اور یہ ہمارے ساتھ مائنس ٹی ہے اب اگر ہم اس کو ادھر شیفٹ کریں اور اس کو ادھر شیفٹ کریں تو ہمارے ساتھ ٹی جب ادھر آ جائے گا تو پازیٹیو بنے گا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایم جی یہ پازیٹیو ہے ادھر شیفٹ ہوگا تو ہمارے ساتھ نیگٹیو بنے گا اب یہاں سے اگین ہم ماس کو کامن لے سکتے ہیں تو اگر ہم ماس کو کامن لیں گے تو ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا جی مائنس اے آ جائے گا اب ویلیو اگر ہم لگائے تو T is equal to mass ہمارے ساتھ کتنا ہے 10 kg ہے جی ہمیں دیا گیا ہے ہم نے 10 لینا ہے اور acceleration جو ہے وہ ہمارے ساتھ 2 ہے تو اب ہم لکھ سکتے کہ T is equal to 10 اور 10 minus 2 سے ہمارے ساتھ آ جائے گا 8 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس case میں جو rope کے اندر اس کے downward motion کے نتیجے میں جو tension create ہوگا وہ 10 multiplied with 8 ہوگا مطلب یہ 80 newton کے برابر ہوگا اس لیے اس mcq میں ہمارے ساتھ جو درست option ہے وہ option b جو ہے وہ correct option ہے تو dear student ان دونوں mcq سے آپ نے یہ سیکھا کہ upward motion کی صورت میں ہم نے mass summation of these two acceleration کو لینا ہوگا sum of these two acceleration کو لینا ہوگا اور downward motion کی صورت میں mass multiplied with the difference of two acceleration ہم نے لینا ہوگا مطلب downward motion کے دوران g سے آپ body کی acceleration کو substitute کریں اور mass کے ساتھ ضرب کریں اور upward motion کی صورت میں اگر ہم نے tension ڈونڈنا ہے تو ہم کیا کریں گے تو ہم دونوں acceleration کو جمع کریں گے acceleration due to gravity اور upward motion کی acceleration کو جمع کریں گے اور اس کو ہم mass کے ساتھ ضرب کریں گے تب ہمیں upward motion کے لیے جو string میں tension create ہوگا وہ ہم ڈونڈ سکتے ہیں ویسے dear student یاد رکھیں اس قسم کے mcq کا کافی گہرا تعلق جو آپ کے chapter number 5 میں elevator کا جو یا weightlessness in elevator یا elevator یا جس کو آپ apparent weight کا topic جو ہے وہ کہہ سکتے ہو تو اس سے اس کی کافی زیادہ resemblance ہے جہاں پر elevator جو ہے وہ upward جاتا ہے پھر downward جاتا ہے اور پھر free fall motion کرتا ہے تو یہ اس topic کی کافی زیادہ similarity ہے chapter number 5 کے اس apparent weight اور elevator کا جو topic ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں mcq number 3 کی یہ کہتا ہے کہ a monkey is accelerated down a string whose breaking strength is two third of his weight the minimum acceleration of the monkey should be تو یہاں پر اس نے پہلا option دیا ہے a is equal to one over three g b option اس نے دیا ہے two divide by three g اور c option اس نے دیا ہے g اور d option اس نے دیا ہے zero meter per second square تو dear students سب سے پہلے ہم نے اس mcq کو سمجھنا ہے کس طرح ہم اس کو سمجھیں گے دیکھیں ہمیں بتا گیا ہے کہ ایک monkey ہے جو downward accelerate ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق downward motion کے ساتھ ہے اب یہ ایک string کے ذریعے downward accelerate ہو رہی ہے جس کا breaking strength breaking strength کا مطلب یہ ہے کہ maximum tension یہ جتنا زیادہ سے زیادہ tension برداشت کر سکتی ہے یا اس کو tolerate کر سکتی ہے وہ کتنا ہے وہ two third of its weight ہے تو اس کا جو maximum tension ہے وہ ہمیں بتا گیا ہے کہ یہ two third of the weight of the monkey ہے تو پھر اس نے پوچھا ہے کہ the minimum acceleration of the monkey will be تو جب یہ monkey downward motion کرے گی تو اس downward motion کے دوران اس کا acceleration کتنا ہوگا اس کو ہم نے ڈونڈنا ہے اگر diagramatically ہم اس کو دیکھیں تو diagramatically اس mcq میں situation کچھ اس کے سمکہ ہے کہ for example یہاں پر ہمارے ساتھ ایک monkey ہے اور یہ monkey جو ہے یہ downward move کر رہی ہے downward acceleration ہم نے اس کی ڈونڈنی ہے اور اس screen کا جو maximum tension ہے جس کو یہ tolerate کر سکتا ہے یہ 2 over 3 of the weight weight اس کا یاد رکھ کہ downward ہے اور weight mg کے برابر ہوتا ہے تو اس کے جو weight ہے اس کے weight کا 2 third of 3 of its weight اس string میں جو maximum tension ہے وہ اس میں موجود ہے یا اس میں پائے جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس monkey جو downward motion کے دوران acceleration ہے اس کو ہم نے ڈونڈنا ہے find out کرنا ہے again dear student یہ ایک example ہے کس جس کا downward motion کا ایک example ہے اور آپ کو پتا ہے جب بھی downward motion ہوتا ہے تو ہم اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں تو downward motion میں جو ہم فارمولہ استعمال کرتے ہیں وہ جو ہم نے mcq number two میں پڑھا وہ اس قسم کا ہے نیٹ فورج یہ برابر ہوگا کسی weight minus tension کے یہاں پر weight کو ہم نے positive لیا کیونکہ monkey کی direction بھی downward ہے weight بھی downward ہے جبکہ tension کے sign کو ہم نے negative لیا کیونکہ tension یہ اوپر ہے اور monkey کی motion کے مخالف سیمت میں ہے اس لیے ہم نے اس کو negative لیا اب اس acceleration کو ہم نے دونڈ نہ ہے اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ fn جو ہے وہ کسی چیز کے برابر ہے یہ ma کے برابر ہے weight کو ہم نے w لکھا اور tension جو ہمیں given ہے وہ 2 over 3 2 divide by 3 of the weight of the monkey کے برابر ہے اب اس کو اگر ہم مزید لکھنا چاہا ہے تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں weight کی جگہ پر mg لکھیں گے minus تینوں term میں mass جو ہے وہ common factor ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے mass کو common لینا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ آجائے گا m a ان دونوں سے ہم mass co common لینا ہے تو جب ہم mass co common لیں گے g minus 2 divide by 3 of g جو ہے یہ آجائے اب ہم کیا کرتے ہیں اس mass اور اس mass کو cancel out کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آجائے گا کہ acceleration is equal to g بٹا ہوا g minus 2 divide by 3 of g جو ہے وہ آجائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ان دونوں کا lcm لینا ہے تو یہاں پر چون کے 1 اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارے ساتھ 2 into g جو ہے وہ آجائے گا اب اگر ہم اس کو مزید simplify کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 3 g minus 2 g is equal to 1 g divide by ہمارے ساتھ 3 آجائے گا تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ acceleration produced in this case will be equal to 1 divide by 3 of g جو ہے وہ آجائے گا تو dear student یہاں پر ہم نے ثابت کر دیا کہ اس case میں جو مانگی کی acceleration ہوگی وہ 1 third of acceleration due to gravity کے برابر ہوگی اب اس نحاظ سے اس calculation کے مطابق یہاں پر mcq number 3 میں 3 ہے یہ دراصل ایٹا test کا mcq ہے جو previous test میں آ چکا ہے شاید آپ نے previous test میں بھی اس کو دیکھا ہو تو جب بھی اس قسم کے سوالات آجائے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے حل کرنا ہے اب یہاں پر ایک point اور ہے اگر اسی mcq میں down کی بجائے مولے کو ریورس کرنا ہوگا مطلب پھر آپ اس فارم میں لکھوگے کہ t minus w جو ہے وہ اس فارم میں لکھوگے اور اسی equation کو آپ پھر ساتھ میں لے کر اس کو آپ سول کروگے تو اس situation میں آپ کے ساتھ طریقے کار یہ بھلا ہوگا باگ کرتے ہیں mcq number 4 کی 5 kg is suspended from it what is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the row اب یہاں پر ہمارے ساتھ پہلا option ہے 7 meter per second square B option ہے ہمارے ساتھ 10 meter per second square C option ہے ہمارے ساتھ 5 meter per second square اور D option ہے ہمارے ساتھ 2.5 meter per second square دیئر سٹوڈینٹ چلو سب سے پہلے ہم اس کو understand کرتے ہیں کہ یہ mcq ہمیں بتاتا کیا ہے یہ mcq ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک monkey ہے اور اس monkey کا جو mass ہے mass of monkey ہمیں دیا گیا ہے اور mass of monkey 20 kg کے برابر ہے یہ ہمیں دیا گیا ہے اور اس نے hold کیا ہوا ہے ایک rope کو hold کیا ہوا ہے اب اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک rope ہے اس rope کے ساتھ ایک اس rope کو hold کیا ہوا ہے ایک monkey نے اس کو hold کیا ہوا ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ string ہے یا rope جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ وزن تب برداش کر سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ 25 kg ماس لگائے تو یہ اس کی آخری حد والا ماس جو ہے وہ 25 kg ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ maximum tension in the string اگر ہمارے ساتھ ہے maximum tension in the string maximum tension اگر ہم دوڑنا چاہے تو T maximum جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا یہ اس رسی کے ساتھ لٹکانے والے maximum weight کی صورت میں ہوگا مطلب یہاں پر maximum weight ہی یہاں پر کیا produce کرے گا maximum tension produce کرے گا اور maximum tension جو ہے وہ کس کے برابر ہے maximum weight کے برابر ہے اور maximum weight جو ہے یہ برابر ہوگا کی جس maximum mass multiplied with g اب یہ جو mass ہے یہ ہمارے ساتھ maximum mass ہے جس کو یہ رسی tolerate کر سکتا ہے جو اس کی breaking strength میں آتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے 25 لکھنا ہے g کو ہم 10 لیتے ہے تو ہمارے ساتھ جو maximum tension آسکتا ہے جس کو یہ tolerate کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کتنا ہوگا 250 newton جو ہے یہ ہمارے ساتھ maximum tension ہوگا تو یہاں پر جو ہمارے ساتھ maximum tension ہے وہ 25 newton ہے mass جو ہے یہ بھی ہمیں دیا گیا ہے اب یہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے یہ کہتا ہے اگر یہ منکی کیا کرے اگر یہ what is the maximum acceleration with which the monkey can climb up اب ہم نے وہ maximum acceleration ڈونڈنی ہے جس maximum acceleration کے ساتھ یہ monkey اس رسی کو climb کر سکتی ہے اس کو ہم نے دونڈ ہوگا اس کو ہم نے find out کر نا ہوگا اس کو ہم کیسے ڈونڈ سکتے ہیں اس کو کے second law need force جو ہے this is the product of mass and acceleration یہ maximum tension جو ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے اور weight جو ہے یہ ہمارے ساتھ کسیز کے برابر ہوگا یہ یہاں پر بندر کا یا monkey کا weight ہے یہ mg کے برابر ہے اب چونکہ ہم نے acceleration کو ڈونڈ نا ہے تو acceleration جو ہے اس کو ڈونڈ سائٹ کو mass پر divide کرتے ہیں اس کو بھی mass پر divide کیا اب جو ہمارے ساتھ فارمولہ بن رہا ہے وہ برابر ہوگا maximum tension minus mg مطلب weight divide by mass of the body تو اگر ہم خیمت لگائے تو maximum tension جو ہے وہ ہمارے ساتھ 250 newton کے برابر ہے mass جو بندر کا mass ہے وہ ہمارے ساتھ 20 کے برابر ہے ٹھیک ہے اور g کی value جو ہے وہ ہمارے ساتھ 10 ہے اور ہمارے ساتھ جو بندر کا mass ہے وہ کس جس کے برابر ہے وہ again 20 کے برابر ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں 25 minus 200 divide by 20 کرتے ہے تو 220 minus 200 اس سے ہمارے ساتھ کیا آجائے گا 50 divide by نیچے ہمارے ساتھ کیا ہے 20 ہے اب ہم کیا کریں گے اس صفر اور اس صفر کو cancel کریں گے ہمارے ساتھ کیا رہے 5 divide by 2 اور آپ کو پتے 5 divide by 2 جو ہے وہ 2.5 meter per second square ہمارے ساتھ آ جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مانگ جب upward motion کرے گا اس situation میں جو situation ہمیں دیا گیا ہے تو اس وقت اس کی جو upward acceleration ہو گی وہ 2.5 meter per second square کے برابر ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس mcq number 4 میں d option جو ہے وہ ہمارے ساتھ correct option ہے so d option is the correct option in mcq number 4